اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین ٹو اس سے بھرپور ہے آج کی اوڈیو میں آپ کو ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زدہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دا ریویو ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جسے کہ درخضائی لالہ سے یہی کہتا ہے کہ خجستہ کو اگر ڈاکٹری کرنی ہے تو وہ یہاں پر اس گاؤں میں رہ کر کرے گی میں خجستہ کے لئے ہسپیل بنوارا ہوں اس زمین میں یہاں پر ہسپیل بنے گا یہ عورتوں کا ہسپتال ہوگا جہاں پر خجستہ آرام سے ڈاکٹری کر سکے گی اپنا شوق بھی پورا ہو جائے گا یہ ساری باتیں سن کے درخضائی کی لالہ اسے یہی کہتا ہے کہ یہ غیرت کا معاملہ ہے یا پھر دل کا معاملہ ہے یعنی وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ درخضائی خجستہ سے بہت محبت کرتا ہے اسے پیار کرتا ہے اور اس سے دور ہو ہی نہیں سکتا اسے شادی کرنا چاہتا ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر حادی کے لئے اب بہت مشکل وقت یعنی مشکل محلہ سٹارٹ ہونے والا ہے جب ڈاکٹر حادی کے گھر والے زبردستی اس کا نکاح آئمہ کے ساتھ کرنے کے لئے کتیار ہو جائیں گے لیکن ڈاکٹر حادی کم بھی بھی ہامی نہیں بھرے گا کیونکہ وہ تو خجستہ سے محبت کرتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر حادی خجستہ کے پاس سادر اسے یہی کہتا ہے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں پلیز کچھ تو بولیں کچھ تو جواب دیں میری محبت کا ڈاکٹر حادی کی یہ بات سن کے خجستہ ان سے کہتی ہے کہ آپ کس مٹی سے بنے ہیں یہ بات سن کے خجستہ کی ڈاکٹر حادی اس سے کہتا ہے کہ محبت کی مٹی سے جب خجستہ یہ بات سنتی ہے خجستہ کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے یعنی وہ ڈاکٹر حادی سے محبت تو کرتی اسے پسند کرتی ہے لیکن بیچاری مجبور اور بے بس ہے جس کے بعد ڈاکٹر حادی کہتا ہے کہ پلیز میرے بارے میں کوئی سوچیں میں آئمہ سے محبت نہیں کرتا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس سے نکاح کر کے اس کے زندگی کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتا ہم خوش نہیں رہ سکتے میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں سن کے ڈاکٹر حادی کی خجستہ ان سے یہی کہتی ہے کہ مجھے کچھ وقتیں مجھے کچھ ٹائم کی ضرورت ہے سوچنے کے لیے یہ بات کہتے ہوئے خجستہ وہاں سے جا رہی ہوتی ہے جس کے بعد ڈاکٹر حادی خجستہ سے کہتا ہے کہ خجستہ مجھے جواب جلدی دے دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور میری یہ سانسیں بند ہو جائیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات سن کے ڈاکٹر حادی خجستہ ایک دفعہ پریشان سے ہی ہو جاتی ہے یعنی ایک طرف درخض ہے خجستہ کی محبت میں گاؤں میں ہسپتال بنوارا ہے دون سے تب ڈاکٹر حادی اتنی مشکل میں آ گیا ہے یعنی وہ آئیمہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے والد کا پریشر آ گیا ہے اب خجستہ کے لئے بہت مشکل اب خجستہ بہت زیادہ بڑی کشمہ کشمہ پھنس گئی ہے ایک طرف اس کی محبت یعنی ڈاکٹر حادی ہے تو دوسری طرف درخضائی کی غیرت ہے یعنی ڈراما سے میرے حمنشین کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ کو دراما سے میرے حمنشین کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیمتی رہے گا ازہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پریس کرنا تاکہ میرے ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نٹف کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی حرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل دراما سے میرے حمنشین کی نیکسٹ اپیسوڈ نازم ٹو اس سے بھرپور ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو دراما سے میرے حمنشین کی نیکسٹ انویل اپیسوڈ اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے ززر سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو دراما سے میرے حمنشین کی نیکسٹ اپیسوڈ میں نازمین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ درخضائی لالہ سے یہی کہتا ہے کہ خجستہ کو اگر ڈاکٹری کرنی ہے تو وہ یہاں پر اس گاؤں میں رہ کر کرے گی میں خجستہ کیلئے ہسپیل بنوارا ہوں اس زمین میں یہاں پر ہسپیل بنے گا یہ عورتوں کا ہسپتال ہوگا جہاں پر خجستہ آرام سے ڈاکٹری کر سکے گی اپنا شوق بھی پورا ہو جائے گا یہ ساری باتیں سن کے درخضائی کی لالہ اس سے یہی کہتا ہے کہ یہ غیرت کا ماملہ ہے یا پھر دل کا ماملہ ہے یعنی وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ درخضائی خجستہ سے بہت محبت کرتا ہے اسے پیار کرتا ہے اور اس سے دور ہو ہی نہیں سکتا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر حادی کے لیے اب بہت مشکل وقت یعنی مشکل محللہ سٹارٹ ہونے والا ہے جب ڈاکٹر حادی کے گھر والے زبردستی اس کا نکاح آئیما کے ساتھ کرنے کے لیے کتیار ہو جائیں گے لیکن ڈاکٹر حادی کم بھی بھی حامی نہیں بھرے گا کیونکہ وہ تو خجستہ سے محبت کرتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر حادی خجستہ کے پاس سادر اس سے یہی کہتا ہے خجستہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں پلیز کچھ تو بولیں کچھ تو جواب دیں میری محبت کا ڈاکٹر حادی کی یہ بات سن کے خجستہ ان سے کہتی ہے کہ آپ کس مٹی سے بنے ہیں یہ بات سن کے خجستہ کی ڈاکٹر حادی اس سے کہتا ہے کہ محبت کی مٹی سے جب خجستہ یہ بات سنتی ہے خجستہ کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے یعنی وہ ڈاکٹر حادی سے محبت تو کرتی اسے پسند کرتی ہے لیکن بچاری مجبور اور بے بس ہے جس کے بعد ڈاکٹر حادی کہتا ہے کہ پلیز میرے بارے میں کوئی سوچیں میں آئمہ سے محبت نہیں کرتا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس سے نکاح کر کے اس کے زندگی کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتا ہم خوش نہیں رہ سکتے میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں سن کے داکٹر حادی کی خجستہ ان سے یہی کہتی ہے کہ مجھے کچھ وقت ہے مجھے کچھ ٹائم کی ضرورت ہے سوچنے کے لیے یہ بات کہتے ہوئے خجستہ وہاں سے جا رہی ہوتی ہے جس کے بعد ڈاکٹر حادی خجستہ سے کہتا ہے کہ خجستہ مجھے جواب جلدی دے دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور یہ سانسے موت کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور میری یہ سانسے بند ہو جائیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات سن کے ڈاکٹر حادی خجستہ ایک دورانہ پریشان سے ہو جاتی ہے یعنی ایک طرف درخضائی خجستہ کی محبت میں گاؤں میں ہسپتال بنوارا ہے دوسری طرف ڈاکٹر حادی اتنی مشکل میں آ گیا ہے یعنی وہ آئیمہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے والد کا پریشر آ گیا ہے اب خجستہ کے لیے بہت مشکل اب خجستہ بہت زیادہ بڑی کشمہ کشمہ پھنس گئی ہے ایک طرف اس کی محبت تینی ڈاکٹر حادی ہے تو دوسری طرف درخضائی کی غیرت ہے یعنی ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیمت رہے گا ہے از ہا کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پریس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنوالی پیاری سی ویڈیو کو نٹف کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک یہ لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی حرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل دراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین ٹو اس سے بھرپور ہے آج کی اوڈیو میں آپ کو دراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زدہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دا ریویو دراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جسے کہ درخزائی لالہ سے یہی کہتا ہے کہ خجستہ کو اگر ڈاکٹری کرنی ہے تو وہ یہاں پر اس گاؤں میں رہ کر کرے گی میں خجستہ کے لئے ہسپیل بنوارا ہوں اس زمین میں یہاں پر ہسپیل بنے گا یہ عورتوں کا ہسپتال ہوگا جہاں پر خجستہ آرام سے ڈاکٹری کر سکے گی اپنا شوق بھی پورا ہو جائے گا یہ ساری باتیں سن کے درخزائی کی لالہ اسے یہی کہتا ہے کہ یہ غیرت کا معاملہ ہے یا پھر دل کا معاملہ ہے یعنی وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ درخزائی خجستہ سے بہت محبت کرتا ہے اسے پیار کرتا ہے اور اس سے دور ہو ہی نہیں سکتا اسے شادی کرنا چاہتا ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر حادی کے لئے اب بہت مشکل وقت یعنی مشکل محلولہ سٹارٹ ہونے والا ہے جب ڈاکٹر حادی کے گھر والے زبردسی اس کا نکاح آئمہ کے ساتھ کرنے کے لئے کتیار ہو جائیں گے لیکن ڈاکٹر حادی کم بھی بھی حامی نہیں بھرے گا کیونکہ وہ تو خجستہ سے محبت کرتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر حادی خجستہ کے پاس سادر اسے یہی کہتا ہے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں پلیز کچھ تو بولیں کچھ تو جواب دیں میری محبت کا ڈاکٹر حادی کی یہ بات سن کے خجستہ ان سے کہتی ہے کہ آپ کس مٹی سے بنے ہیں یہ بات سن کے خجستہ کی ڈاکٹر حادی اس سے کہتا ہے کہ محبت کی مٹی سے جب خجستہ یہ بات سنتی ہے خجستہ کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے یعنی وہ ڈاکٹر حادی سے محبت تو کرتے اسے پسند کرتی ہے لیکن بیچاری مجبور اور بے بس ہے جس کے بعد ڈاکٹر حادی کہتا ہے کہ پلیز میرے بارے میں کوئی سوچیں میں آئمہ سے محبت نہیں کرتا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس سے نکاح کر کے اس کے زندگی کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتا ہم خوش نہیں رہ سکتے میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں سن کے ڈاکٹر حادی کی خجستہ ان سے یہی کہتی ہے کہ مجھے کچھ وقت ہے مجھے کچھ ٹائم کی ضرورت ہے سوچنے کے لئے یہ بات کہتے ہوئے خجستہ وہاں سے جا رہی ہوتی ہے جس کے بعد ڈاکٹر حادی خجستہ سے کہتا ہے کہ خجستہ مجھے جواب جلدی دے دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور یہ سانسیں موت کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور میری یہ سانسیں بند ہو جائیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات سن کے ڈاکٹر حادی خجستہ ایک دفعہ پریشانس ہی ہو جاتی ہے یعنی ایک طرف درخضہ خجستہ کی محبت میں گاؤں میں ہسپتال بنوارا ہے دوسرے طرف ڈاکٹر حادی اتنی مشکل میں آ گیا ہے یعنی وہ آئمہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے والد کا پریشر آ گیا ہے اب خجستہ کے لئے بہت مشکل اب خجستہ بہت زیادہ بڑی کشمہ کشمہ پھنس گئی ہے ایک طرف اس کی محبت انہیں ڈاکٹر حادی ہے تو دوسری طرف درخضائی کی غیرت ہے انہیں ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیمتی رہے کا ازہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میری چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پریس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نٹفیان سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین ٹوئیس سے بھرپور ہے آج کی اوڈیو میں آپ کو ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زدہ زدہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دا ریویو ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ درخضائی لالہ سے یہی کہتا ہے کہ خجستہ کو اگر ڈاکٹری کرنی ہے تو وہ یہاں پر اس گاؤں میں رہ کر کرے گی میں خجستہ کیلئے ہسپیل بنوارا ہوں اس زمین میں یہاں پر ہسپیل بنے گا یہ عورتوں کا ہسپتال ہوگا جہاں پر خجستہ آرام سے ڈاکٹری کر سکے گی اپنا شوق بھی پورا ہو جائے گا یہ ساری باتیں سن کے درخضائی کی لالہ اس سے یہی کہتا ہے کہ یہ غیرت کا معاملہ ہے یا پھر دل کا معاملہ ہے یعنی وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ درخضائی خجستہ سے بہت محبت کرتا ہے اسے پیار کرتا ہے اور اس سے دور ہو ہی نہیں سکتا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر حادی کے لیے اب بہت مشکل وقت یعنی مشکل محللہ سٹارٹ ہونے والا ہے جب ڈاکٹر حادی کے گھر والے زبردستی اس کا نکاح آئمہ کے ساتھ کرنے کے لیے کتیار ہو جائیں گے لیکن ڈاکٹر حادی کم بھی بھی حامی نہیں بھرے گا کیونکہ وہ تو خجستہ سے محبت کرتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر حادی خجستہ کے پاس سادر اس سے یہی کہتا ہے خجستہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں پلیز کچھ تو بولیں کچھ تو جواب دیں میری محبت کا ڈاکٹر حادی کی یہ بات سن کے خجستہ ان سے کہتی ہے کہ آپ کس مٹی سے بنے ہیں یہ بات سن کے خجستہ کی ڈاکٹر حادی اس سے کہتا ہے کہ محبت کی مٹی سے جب خجستہ یہ بات سنتی ہے خجستہ کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے یعنی وہ ڈاکٹر حادی سے محبت تو کرتی اسے پسند کرتی ہے لیکن بیچاری مجبور اور بے بس ہے جس کے بعد ڈاکٹر حادی کہتا ہے کہ پلیز میرے بارے میں کوئی سوچیں میں آئمہ سے محبت نہیں کرتا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس سے نکاح کر کے اس کے زندگی کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتا ہم خوش نہیں رہ سکتے میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں سن کے داکٹر حادی کی خجستہ ان سے یہی کہتی ہے کہ مجھے کچھ وقتیں مجھے کچھ ٹائم کی ضرورت ہے سوچنے کے لئے یہ بات کہتے ہوئے خجستہ وہاں سے جا رہی ہوتی ہے جس کے بعد ڈاکٹر حادی خجستہ سے کہتا ہے کہ خجستہ مجھے جواب جلدی دے دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور یہ سانسے موت کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور میری یہ سانسے بند ہو جائیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات سن کے ڈاکٹر حادی خجستہ ایک دفعہ پریشانس ہی ہو جاتی ہے یعنی ایک طرف درخضائی خجستہ کی محبت میں گاؤں میں ہسپتال بنوارا ہے دوسری طرف ڈاکٹر حادی اتنی مشکل میں آ گیا ہے یعنی وہ آئیمت سے نکاح نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے والد کا پریشر آ گیا ہے اب خجستہ کیلئے بہت مشکل اب خجستہ بہت زیادہ بڑی کشمہ کشمہ پھنس گئی ہے ایک طرف اس کی محبت انہیں ڈاکٹر حادی ہیں تو دوسری طرف درخضائی کی غیرت ہے انہیں ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سے میرے ہم نشین کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیمتی رہے کا اضافہ کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میری چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پریس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نٹف کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ